موسیقی کی دوست ملک کے کلمبے عرصے سے رہا ہے اب سیما کے معاملے میں وہاں قانون پاس کیا جا رہا ہے اور نیا نقشہ لائے جا رہا ہے جس میں کالا پانی لپو لیک اور لیمپیا دھرا کو اپنے نقشے میں شامل کیا گیا ہے ابھی لور ہاؤس میں پاس ہوا ہے اپر ہاؤس میں ابھی پاس ہونا ہے اس کے بعد پریزیدنشل کنسنٹ ہوگا یہ اس پورے معاملے کو جاننے کے لیے ہم نے کارٹمانڈو کنٹیکٹ کیا ہے ہمارے آج خاص مہمان ہیں کشاف مہارجن جو کارٹمانڈو میں ہیں اور فریلانس جنرلسٹ ہیں ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ برکر ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور انٹر ریلیجن فیس کے لیے بھی کام کرتے ہیں کشاف مہارجن صاحب بلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورڈ میں آپ یہ بتائیے کہ بھارت اور نیپال کے بیچ ایک لمبے رشتے رہے ہیں ہمارے رکشہ منطری نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے بیچ میں روٹی بوٹی کا رشتہ رہا ہے یعنی روزی روٹی اور شادی پیاں کا بھی رشتہ رہا ہے اور وہ رشتے ہم کبھی نہیں بھول سکتے ایسا کیا ہوا کہ بھارت اور نیپال ایک لمبے عرصے سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اچھے ریلیشنز رہے ہیں ابھی کونسی ایسی بڑی پرابلم آ گئی جس کی وجہ سے نیپال اور بھارت کے بیچ میں رشتے گڑڑا رہے ہیں اور نیا نقشہ بننے کی بات ہو رہی ہے پارلمنٹ میں نیا نقشہ لور ہاؤس میں اپروو بھی کرا لیا گیا ہے آخر ان دونوں دیشوں کے بیچ کے تعلقات خراب ہونے کی کیا وجہ ہیں کاٹمانڈو میں آپ ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے جی پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے اپنے سو میں بھولانے کے لیے اور جو رہی نیپال اور انڈیا کے وہ سیما بیباد کے بارے میں وہاں پر کافی سارے پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں یہ دراصل شروع 2019 نوویمبر میں ہوا تھا جب انڈیا نے اپنے نقشے میں وہ لیمپیا دھرا اور لپولیک اور کالا پانی وہ تینوں حصے کو جوڑ کر ایک نقشہ نکالا تھا اور اس کے بعد 2020 ماہ کی پاتھے وہ روڈ انہاگریشن ہوا تھا اور وہ روڈ انہاگریشن ہونے کے بات نیپالی لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے لگے کہ وہ لیمپیا دھرا لپولیک اور کالا پانی وہ نیپال کے چھتر کے اندرگت آتا ہے وہ دراصل نیپال کا بھومی ہے اس لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد پارلیمنٹ آف نیپال نے بھی یہ بات ذکر کی اور وہ سنسد میں بات چھلفل ہوا اور ان لوگ نے نیا نقشہ جاری کیا وہ پولٹیکل میپ آف نیپال نیا پولٹیکل میپ نے نکالا ماہ 2020 میں اور اس کے بعد سے وہ بیوات چل رہا ہے نیپال اور انڈیا کے پیچھ میں تو یہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت نے پہلے شروعات کی نقشے کو بدلنے کی اس کے بعد نیپال نے کیا چونکہ اس وقت کوئی بڑی خبریں ایسی نہیں آئیں کہ بھارت نے اپنے لقشے کو بدلائے آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے یہ دراصل شروع ہوا تھا بہت سال پہلے اٹھارہ سو میں ہم تھوڑی سے میں ہسٹری کی بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے پرسنوں میں آتا ہوں اٹھارہ سو سال کی بات ہے انگلو نے پلیز وار گرکہ وار بھی کہتے ہیں گرکہ وار دو سال تک چلا تھا وہ نیپال اور کینگڈم آف نیپال اس وقت کینگڈم آف نیپال اور اسٹ انڈیا کمپنی کے بیس میں چلا تھا دو سال چلنے کے بعد ایک تریٹی ہویا تھا سوگاولی تریٹی وہ سوگاولی تریٹی میں کیا تھا نیپال نے جو ہے اپنا وہ سکھی مردارجلن کا حصہ خو دیا تھا اور وہ اب بھارت کے بومی میں آتا ہے اور نیپال کے نئے نکشے کے انترگات وہ پورو طرف میچی ریبر ہوتا ہے اور پسیم طرف مہاکالی ریبر ہوتا ہے اور جو مہاکالی ریبر ہوتا ہے وہ مہاکالی ریبر کے اندر وہ تینوں ایریا ہے جو ابھی بیوات چل رہا ہے لیمپیادورا لیپو لیک اور کارابانی وہ مہاکالی ریبر کے بھیتر آتا ہے سوگاولی تریٹی کے انترگی کے انترگیر وہ نیپال کے بومی میں آتا ہے تو یہ بہت پورانی بات ہے اور اگر آپ بات کرے تو اٹھارہہہ سو سو سعتاہی ہے یست انڈیا کمپانی نے ایک نکشا نکالا تھا وہ نکشے کے انترگت وہ تینوں چھتر نپال کے بھومی میں آتا ہے تو یہ ابھی کہ بات نہیں یہ فیلال پہلے بہت پہلے کی بات تھے اور اس کے بیس میں بہت سارے گھٹنائے ہوئی اس کے بعد جب ابھی یہ دوہزار بیس میں روڈ انہوگریشن کی بات چل رہے تھی اس کے بعد یہ نپال نکشا نکالا اس کے بعد جو ہے میڈیا میں آگئی ابھی ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ہم بھارت میں نئی دلی میں رہتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب سے بھارت نے نئے نیپال کے سمیدھان پر کچھ مشورے دیئے کچھ تبدیلیاں کرنے کی بات کہی کچھ بھارتی امول کے مدھے سی لوگوں نے کچھ پروٹیسٹ کیا بھارت کی طرف سے تیل گیس یہ سپلائی رکی بورڈر پر رکی ابھی کچھ سال پہلے اس کے بعد نیپال کچھ چین سے نزدیک ہوا ہے اور بھارت سے کچھ دوریاں پڑی ہیں کیا اس کا کوئی اثر ہے اس نئے نقشے کے انیشیٹیو پر ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگ جو بھارت میں ہم ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو لڈاکھ میں چین اور بھارت کے بیچ میں ٹنشن ہے اس کے ساتھ ساتھ نیپال نے بھی نقشہ یہ پارلیمنٹ میں پروسس کیا ہے یہ دونوں دونوں جو واقعات ہیں دونوں گھٹنائیں کیا ایک دوسرے سے ملتی ہیں کیا نیپال اور چین بھارت کے خلاف کوئی لام بند ہو رہے ہیں کہ کوئی کچھ ایسا ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ دو گھٹنائوں کوئی ریلیشن نہیں ہے پہلے تمہیں بتا دو یہ نیپال اور انڈیا کا آپ سے بھی آپ نے بات کیا تھے وہ پہلے کی بات ہے اس کے بااد یہ جو بھومی یہ جو تینوں چھترہ جو تینوں ایریا ہوتا ہے وہ کیول نیپال اور انڈیا کے بیش کے ماملہ ہے اس میں چین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے میرا ماننا ایسا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو دو ہزار پندرہ میں جو ہے وہ انڈیا اور چین کے بیش میں ایک ٹریٹ پاس کے لئے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے بیروت میں نیپال کھڑا تھا نیپال نے کہا تھا کہ اس وقت بھی کہ یہ بھومی ہماری ہے یہ بات دو ہزار پندرہ کی ہے اور اس کے بعد جو بلوکیٹ ہوا جو انڈیا نے کہا تھا اور پھر سمیدان ایمائنبینٹ کے لئے وہ سمیدان سنسودان کے لئے جو بھارت نے کہا وہ ایک میرے حساب میں چھمی کی ملک کے حساب سے وہ ایکسٹرنال میٹر کے بارے میں بول سکتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ وہ سمیدان جو ہے وہ نیپال کا انٹرنال میٹر ہے اور انٹرنال میٹر کے لئے کوئی بھی دیش کسی دوسرے دیش کے لئے نائن بول سکتا ہے اندروں نے معاملہ ہے وہ انٹرنال میٹر کے لئے نائن بول سکتا ہے اور لیکن نیپال کے جو مดیشی اور پہاڑیا ہے وہ ملزول کر بیٹھے ہوئے کہیں پر بھی پروٹیشٹ نہیں ہوا تھا جو پروٹیشٹ نہیں ہوا تھا اس جکر پر بھی بلوکیٹ کیا تھا انڈیا نے انڈیا نے بلوکیٹ کیا تھا کیسے کیا تھا وہ انڈیا کے اینٹرنال گاورמנ کا میٹر ہے لیکن بھارت میں جو لیکن نیپال میں جو مدیشی اور پہاڑیا ہے وہ ملزول کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انٹرنلی کوئی بھی پروبلم نہیں تھا ابھی آپ نے یہ مطا اٹھایا چین اور نیپال کے نزدیکیوں سمبند یہ چین اور نیپال پہلے سے ہی نزدیک ہو رہے تھے لیکن نیپالیوں کے من میں وہ کیا من میں کھٹکا ہے کہ دوہزار پندرہ میں جو بلکیٹ ہوا تھا بلکیٹ میں وہ جو پہلے سے وہ بہت اچھا ریسطہ روٹی پیٹی کا ریسطہ جو میں ابھی بول رہا تھا اس میں تھوڑا سا دککت ہو رہا تھا کیونکہ نیپالیوں کے من میں یہ آ رہا تھا ہمارے کنٹری جو ہے وہ لینڈلوکڈ کنٹری ہے باہر سے آنے کے لیے کوئی بھی باہر سے جو ساماگری مگایا اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور اس سیچویشن میں ابھی ابھی وہ ارتھکویک بھی آ رہا تھا اسی سیچویشن سے گزر رہا تھے اور اس سیچویشن سے گزرتے وقت وہ انڈیا نے جو بلکیٹ کیا تھا جو ہم ایک دوسرے کے ریلیشن بھی بہت اچھے تھے اس کے بات سے وہ بلکیٹ کے بات سے نیپالیوں کے من میں کچھ بھارت کے راجنیتے کے خلاف کچھ پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہ من میں دکھ من میں دویدہ اتپن ہو رہا تھا وہ اتنا اچھا روٹی بیٹی کا ریسطہ کہتا ہے پھر بھی بلکیٹ کر دیا کچھ سمیے بعد بھارت کے پردان منتری موڈی جی بھی نیپال میں آئے تھے بہت اچھے سے ان کا سواغت بھی ہوا تھا اس کے بات سے بھارت اور نیپال کا سماندھ پھر سے پہلے جیسے ہی ہو رہا تھا کچھ پروٹیسٹر ہوتا ہے ساماجک سنجال اور سوشل میڈیا وگرے میں ان کے بات کو چھوڑ کر اگر راجنیتی ساب سے اگر پوبلک ریلیشن کو کہیں تو اچھا ریلیشن جا رہا تھا آپ کا موویز سیریلز وگرہ میوڈیک وگرہ نیپالی لوگ بہت پسند کرتے نیپال میں بہت چلتا ہے وہ ریلیشن بہت اچھے سے جا رہا تھا ابھی بھی میں کہوں نیپال اور بھارت کے بیچ میں جو ریلیشن ہے وہ ریلیشن پبلک ریلیشن اچھا ہے نیپال کے کہیں جی آپ کچھ رہے تھے ابھی آپ کو کیا لگتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کیا چین کے لوگ نیپال زیادہ آنا جانا شروع کیا ہے کیا چین کے لوگوں نے کاروبار کچھ زیادہ بڑھایا ہے نیپال کے ساتھ کیا چین بھارت اور نیپال کے تعلقات میں جو کمی آ رہی ہے اس کا کوئی فائدہ اس نے اٹھانے کی کوشش کی ہے کیا کچھ لگتا ہے پہلے تو نیپال اور بھارت کے وہ رشتے میں جو آپ نے ابھی بتایا ہے جو کمی آ رہے ہیں میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں کیونکہ نیپال اور بھارت کے جو ریلیشن ہے وہ پہلے سے ہی ریلیشن چل رہا ہے ایسا میرا ماننا ہے وہ ابھی وہ سیما بیباد کے شلسلے کو چھوڑ کر اور رہی چین کی بات چین اور نیپال کا پہلے سے ہی ریلیشن اچھا تھا اور جو نیپال کی اور چین کے بات وہ جو نیپال میں ڈیموکریشی اور گنڈ تنترا ہم کہہتے ہیں گنڈ تنترا آنے کے بعد چین اور نیپال کا رشتہ پہلے سے بھی بہت اچھا جا رہا ہے ٹریڈ نیپال اور چین کی بیچ میں ہو رہا ہے میرے حساب سے یہ نیپال اور چین کا رشتہ اس لیے نہیں بڑھ رہا ہے کہ نیپال اور بھارت کا رشتہ میں تھوڑا دویدہ آ رہی ہے نیپال اور چین کے رشتے پہلے بھی اچھے تھے اور آج بھی اچھا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جی جی آپ بتائیں 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 جی میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھارت اور نیپال کے جو یہ سیما بیوہات کو لے کر بات چیت چل رہی ہے اور پھر بلوکٹ کو لے کر پہلے دوہزار پندر میں بات چیت چل رہی تھی اس کے بعد نیپال اور چین کا سمبند اچھا نہیں ہوا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں نیپال اور چین کا سمبند پہلے سے ہی اچھا تھا اور ابھی بھی اچھا چل رہا ہے لیکن کچھ لوگ ہے کچھ پروپکانڈا کرنے کے لیے لوگ ہے جو میڈیا وگرہ ہے وہ چین کو نیپال اور بھارت کے بیچ میں پوچھڑ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے چین اور بھارت چین اور بھارت چین اور بھارت کا رسطہ پہلے بھی اچھا تھا آج بھی ہو رہا ہے ٹریڈ ریلیشن بہت اچھے سے جا رہا ہے ٹوریزم وگرہ ہو رہا ہے اور بھارت اور نیپال دوسری طرف نیپال دونوں طرف اچھا ریلیشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایسا کچھ آپ نے محسوس کیا کہ پچھلے یعنی دوہزار پندرہ کے بعد میں کارٹمانڈو کی سڑکوں پر چین کے لوگ کچھ زیادہ نظر آنے لگے ہوں کاروباری لوگ یا ٹوریسٹ لوگ آپ کو کیا لگتا ہے چونکہ بہت پرانی بات نہیں ہے پانچ سال کے اندر کی بات ہے اور آپ چونکہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور فیضوں کو نزدیک سے دیکھتے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چین کے لوگ کچھ زیادہ آنے لگے ہوں کارٹمانڈو آپ سوال پوچھ رہے چین کو لے گر میں سمجھ رہا ہوں یہ نیپال کے جو ایک پلان ہے نیپال کے ایک یوزن ہے ویجیٹ نیپال 2020 ویجیٹ نیپال 2020 کے انترگت نیپال میں بہت سارے ٹوریسٹ نیپال میں آئے اور اس میں سے چین سے بھی بہت سارے ٹوریسٹ آئے ہیں میں ضرور کہوں گا نیپال میں پہلے سے ہی زیادہ ٹوریزم میں ڈیولپ ہو رہا ہے پہلے سے زیادہ ٹوریسٹ آ رہے ہیں ان میں چین کے لوگ بھی سامل ہے ادھر ویسٹن کانٹریز کے لوگ بھی سامل ہے انڈیا کے لوگ بھی سامل ہے بہت سارے دیش کے لوگ نیپال میں بڑھ رہے ہیں ٹوریزم کے سلسلے میں ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو نقشے والا معاملہ ہے نئے نقشے کا آپ نے بتایا کہ 2019 میں بھارت نے نقشہ بنایا جو اس ندی کے اس طرف ہے اس کو اپنے آن شامل کر لیا اب نیپال اپنا نقشہ بنا رہا ہے پارلیمنٹ سے پاس بھی کرا رہا ہے تو اس کا کچھ آخر کیا ہو سکتا ہے کیا ہوگا دونوں دیشوں کے بیچ میں کس طرح سے یہ معاملہ حل ہوگا کیا آپ کو میں یہ سوگاولی سندھی کے بارے میں سوگاولی ٹریٹی کے بارے میں اس سوگاولی ٹریٹی وہ افیسیلی ٹریٹی ہے اور اس سوگاولی ٹریٹی کے بات سے کوئی بھی ایسا ٹریٹی نہیں ہوا ہے نیپال اور بھارت کے بیچ میں جو اس سیما بیواد کو لے کے باتشیت کرے اور اس ٹریٹی کے انترگرد وہ جو تینوں چھتر ہیں وہ نیپال کے انتر آتا ہے وہ نیپال کا حصہ آئے اور اس کے بات سے جو 1827 میں اس ٹریٹی کے انترگرد بھی وہ تینوں چھتر نیپال کے انتر آتا ہے اس کے بات اگر 1856 کی بات کرے 1905 کی بات کرے 1905 میں 1856 میں جو نکسہ نکلا تھا وہ نکسے کے حساب سے بھی وہ تینوں چھتر نیپال کے انتر آتا ہے اور اس کے بات ایک نئی ایوینٹ ہوا تھا وہ نئی ایوینٹ 1902 میں وہ اندو چائنا وار میں وہ اندو چائنا وار میں بھی کیا ہوا تھا اندیا نے اندو چائنا وار میں بھی اس کے بعد وہ ملیٹری کیمپ رہنے کے وزے سے ملیٹری کیمپ رہنے کے وزے سے وہ میڈیا میں گاؤورمنٹ میں مان رہے ہیں کہ وہ انڈیا میں آتا ہے لیکن شوگاولی صندی کے بعد ایسا کوئی ٹریٹی نہیں ہوا تھا جس کے جو یہ بولے کہ وہ بھارت کی بھوئی ہے اور شوگاولی صندی ایک ہی ایسا ٹریٹی ہے جو بولتا ہے کہ وہ نیپال کی بھوئی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ایسا ٹریٹی نے ہوا تھا اور جو وہ انیس سو اور جو نوویمت دوہنیس میں انڈیا نے جو نئی ماب نکالی تھی اور جو دوہزار بیس مائی میں روڈ اناؤگریشن کیا تھا میرا یہ ماننا ہے اگر اس وقت وہ کرنے سے پہلے کیونکہ یہ نیپال کے چھتر کے اندر آتا ہے اور بہت سارے نیپال کے چھتر کے اندر آتا ہے اندیان گورنمنٹ کو ساید اس وقت نیپال کے گورنمنٹ سے باتشت کرنے لے چاہیے تھے دائلوگ ہونا چاہیے تھے ہم لوگ یہ پلان کر رہے ہیں یہ جمین اسے اسے بیباد میں بیٹھے ہوئے اگر دیپلومی سے دائلوگ ہو چاہتا تو آج ساید یہ دین نے آتا اور اب چھو میں کہہ رہا ہوں نیپالی لوگ بہت سارے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اندیان لوگ بھی اپنے اپنے دیش میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا میں اندیان نیپالیوں کے خلاف اندیان نیپالیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں میرا ماننا یہ کرنا کلت بات ہے ایک دوسرے کو دوز دینا ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر گالی گالوج کرنا یہ پوری بات ہے اس کے لیے اندیان گورنمنٹ اور نیپالی گورنمنٹ کو بیٹھ کر ایک دپلومیسی بات کرنے لیے چاہیے میوچل انڈرسٹیننگ میں ایک ریشتہ کائم کرنے ریشتہ کو ساتھ لے جاتے ہوئے جو پہلے سے ہی وہ ریشتہ ہے ابھی ابھی انہیں بات کر ویسا بھی نہیں لگتا ہے آنے جانے میں وہ جو ریلیشن ہے وہ ریلیشن مینٹین کرتے کرتے ہوئے ایک ڈیپلومیٹک ڈیپلومیٹک ڈائیلگ ہونا چاہیے میوچل ڈائیلگ ہونا چاہیے اور اس کے بعد کچھ نتیجے پر پوچھنا چاہیے کشف مہرجان صاحب آپ بھارت اور نیپال کے بیچ میں ریشتے مضبوط کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے آپ خود کیا کچھ آپ کی کیا رائے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے تو ریشتے کے بعد اگر نکل کے آئی ہے تو نیپال اور بھارت کے بہت اچھا ریشتہ ہے بہت سارے بیدیار تھی بہت سارے کامدار نیپال سے بھارت میں پڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ بھارت کے انڈیان آرمی کے ہی بات کریں تو وہ گرکھا ریجیمنٹ وہ سہاشی ریجیمنٹ بھی کہا جاتا ہے وہ بھی بھارت کے لیے بہت سارے یودتہ بہت سارے جنگ پہ لڑے ہوئے ہیں بھارت کے لیے بھارت کی سیما سورکشے کے لیے اپنے جان بھی دے ہیں اپنے رغت بھگا ہے مرے ہیں وہ لوگ وہ پوبلک میں بہت سارے اچھے ریشتے جا رہا ہے اچھے ریشتے جا رہا ہے بھارت کے بہت سارے بزنیسمنٹ کامدار ریشترینٹ پہ کام کرنے والے لوگ بہت سارے لوگ بھارت میں بھی ہے اور ہم لوگ بھاسا بھی لگ بھگ سیمیلر میں خود نیپالی ہوکر انڈی بھاسا میں آپ کو انڈی بھاسا دے رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے بھاسا آپ کے دیش کو آدھر کرتا ہوں ایسے ایک دوسری کو آدھر کرتے ہوئے ایک دوسری کو کلچر کو ایک دوسری کو اسٹیتو کو آدھر کرتے ہو ہم لوگ آگے چلے تو بہت اچھا ریشتہ بھی جا رہا ہے ریشتہ بھی اچھے طریقے سے نیبے گا اور ایسے ہی ریشتہ اچھے طریقے سے نیبتا رہا ہے وہ بھارت انڈیان بھارتیے لوگ نیپالیوں کو آدھر کریں نیپالیوں لوگ بھارت کو آدھر کریں ایسے اگر جا رہا ہے تو ہم لوگ ایک دوسری کے جھمے کی ملک میں سانتی بھی سٹاپنا کرسکتے ہیں راجنیتی کی حساب سے بھی بکاس کی حساب سے بھی اچھے سے جاوگاڑی بڑھ سکتے ہیں اچھے سے گروت کرسکتے ہیں اچھے سے ڈیبلپ کرسکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ مستر کشاف بہارجن صاحب آپ نے کانچمانڈو سے ہمارے درشکوں کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ انفورمیشن دی خاص طور پر جو سگوئی ٹریٹی کے بارے میں سگولی ٹریٹی کے بارے میں بتایا یہاں لوگ بہت کم اس کو جانتے ہیں اور یہ بات بھی آپ نے بہت ہی اچھے سے بتائی کہ دونوں دیشوں کو آپس میں باتچیت کر کے حل کرنا چاہیے اور دونوں دیشوں کے پیچھ میں جنتہ کے لیول پر بہت اچھے تعلقات ہیں یہ بالکل صحیح ہے میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں پڑوسی ملکوں کے بیچ میں تعلقات ہمیشہ اچھے رہنے چاہیے ٹینشن سے کسی بھی ملک کا فائدہ نہیں ہوتا آپ نے بہت آپ نے وقت دیا میڈیا سٹار ورلڈ کو اس کے لیے بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ میں اپنے درشکوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا سٹار ورلڈ کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی جو خبر آ رہی ہے اس کو باریکی سے سمجھنے کے لیے وہی سے کسی کی مدد لی جائے مسٹر کشف مہارجن ہمارے درشک ایک ہیں نیپال کے ہی ان کے ذریعے ہم ان تک پہنچے ہیں اسی طرح سے پوری دنیا میں الگ الگ ملکوں سے ہم بہت سے واقعات اور حقیقتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواد شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا ایشٹار ویلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں